بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویرز ویرن مجھو کرو میرے چینل حبیبہ کا کچن کیسے ہے آپ سب امید ہے ہم سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج کی ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج کی ریسیپی ہونے والی ہے بہت ہی حاصل سٹائیدل تو آپ نے پڑھی لیا ہوگا ویڈیو کا آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی نیو انٹرسٹنگ آج سے پہلے یہ ریسیپی تو آپ نے نہ کہیں دیکھی ہوگی نہ ہی کبھی کھائی ہوگی اب باہر سے ایپل پائی کھانا بھول جائیں گے بیکری سب اور گھر میں خود تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل ایپل پائی تو اب بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چار سیب لیاں ان کے چھلکے میں نے آلریڈی اتار کے رکھ لیاں آپ نے بھی جو ایپل کے چھلکے ہیں وہ اتار کے رکھ لینے سائٹ پہ ایپل کوچے سے واش کرنے کے بعد ہی ان کے چھلکے اتاریے گا تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور آپ انہیں کھا سکے کیونکہ وہ بہت بینیفیشل ہوتے ہیں ساری طاقت انہی میں ہوتی ہے تو یہاں پہ اب ایپل کو گریٹ کر لیں گے آپ نے اسی ٹائپ کا گریٹر یوز کرنا اور ایپل کوچے سے سارے ایپل کو گریٹ کر لینا ہے اس ریسیپی میں آپ کو ایک اور بہت ہی سیکرٹ نیو ٹرک بھی ملنے والی ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا کچھ بھی سکپ مت کیجے گا آپ نے باہر بیکری سے ایپل پائی تو بہت کھائے ہوں گے ایک بار اس ریسیپی کو فالو کر کے گھر میں ضرور بنائے گا آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور گھر میں ہی بنانا پسند کریں گے تو اب یہاں پہ سارے ایپل گریٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے ان کا کیا کرنا ہے وہ دہان سے دیکھے گا کوئی بھی کوکنگ پہن لے لیچے اس کے اندر یہ سارے سیپ ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ تھوڑی سی چینی ایٹ کریں گے چینی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ لیا تھا بات وان فورت کپ ایٹ کی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیوم فلم پہ اس کو اچھے سے بنایں گے جب تک ایپل نرم نہیں ہو جاتے اچھے سے اور جو پانی ہے سیپ میں وہ درائے بالکل آپ نے درائے کرنا ہے تو یہاں پہ سیپ کو میڈیوم فلم پہ روست کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایپل تھے وہ بالکل نرم ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر کیا ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون سینیمن پاوڈر ایٹ کر لیچے اور تھوڑے سے والنٹس کرش کے ہوئے ایٹ کر لیچے اچھے سے مکس کر لیچے تو یہاں پہ ہمارا فیلنگ والا بیٹر جو تھا مکسچر جو ایپل کا وہ ہو چکا ہے بالکل ریڈی ایپل پائے گا بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم انگریڈینٹس یوز کر کے سب ایزیلی آپ کے کچھن میں اویلیبل ہوں گے سب کو ایٹ کرنے کے بعد بہت ہی مزیدار ایپل کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ فیلنگ تو ہو جو کی ہے ریڈی اس کو پلیٹ میں نکال کے ساڑ پہ رکھ دیجے آپ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو جو مین سٹیپ اور بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو دہان سے دیکھنا ہے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا تو یہاں پہ میں نے پانی لیا تھا دو کب دو کب پانی میں ون ٹیبل سپون بٹر ایٹ کیا اچھے سے بٹر کو ملٹ کر لیجے اور پانی کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیجے پانی تھوڑا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا وائل ہونے کے لیے تو پانچ سے دس منٹ تک پانی پہ وائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کے اندر کیا ایٹ کرنا ہے میدہ لیجے ایک اپ اچھے سے چھان کے میدے کو لیجے گا اس کے بعد اس کے اندر وہ میدہ ایٹ کر لیجے آپ چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ ایک ساتھ ایٹ کر لیجے اور اچھے سے مکس کر لیجے یہاں پہ آپ کو آپ کی مکسنگ کی تیکنیک بہت کام آنے والی ہے اچھے سے مکس کیجے گا تاکہ پانی میں میدہ اچھے سے پک جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے میدہ تو میں نے فلیم کو بلکل لو رکھا تھا جب آپ پانی میں میدہ ایٹ کریں گے تو فلیم بلکل لو ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ میدہ ایٹ کیجئے گا اور اچھے سے اس کو پکا لیں گے ٹوٹل آپ نے اس کو تین سے چار منٹاک اچھے سے پکا لینا کیونکہ تب تک یہ اتنا تھک ہو جائے گا آسانی سے بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا بس اس حساب سے جتنا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کو تک رکھنا ہے تاکہ اچھے سے بعد میں آپ اس کی سوفٹ سی دو ریڈی کر لیں تو یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے کسی بھی آپ بڑی پلیٹ میں ٹری میں نکال کے رکھ لیجے تاکہ یہ آسانی سے جلدی تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ اس کو آپ ایسے سپریٹ کر لیجے جو بھی آپ ٹری لیں گے اس کے اندر ایسے سپریٹ کر لیجے تاکہ آپ کم ٹائم لگے اس کو تھنڈا ہونے میں اور آپ آسانی سے بعد میں اس کی دو ریڈی کر لیں یہ بہت ہی ایک اچھا اور نیو طریقہ ہے ایزی بھی ہے بہت زیادہ کہ آپ آسانی سے اس کی جو دو ریڈی ہوگی وہ آپ بعد میں اس کا تیکسچر دیکھے گا دو کا کتنا سوفٹ سمودھ ریڈی ہوتی ہے یہ دو تو پہلے آپ تھنڈا ہو جگئے یہاں پہ آٹا تو اب ہاتھوں کو گریس کر لیجے تھوڑا سا آئل دو پہ لگا لیجے اس کے بعد ہم نے اس کی اچھے سے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں روٹی کے لیے ویسے نارمل آپ نے اس کو اچھے سے گون لینا ہے ہاتھوں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کتنی سوفٹ ہے پانچ دس منٹ تک آپ اچھے سے اس کو گون دیں گے تو دو بلکل اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گی ایپل پائے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دو کا ٹیکسچر آپ چیک کر لیجے بلکل ایسے ہی آپ نے دو ریڈی کرنی ہے جب آپ دو اچھے سے گون دیں گے تو آپ بعد میں اس کو کسی بھی شیپ کوئی بھی شیپ دے دیں اس کو تو یہ جو شیپ ہے وہ ٹھہ رہے گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل ایسے ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے پورشن لینے آٹے کے اور پیڑے ریڈی کر لینے ہیں نارمل سائز کے ہی مطلب بہت زیادہ بڑے پیڑے نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ پیڑے ریڈی کر لیتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ کو میری ریڈی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنز میں شیئر کر دیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑے ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ایک ہی سائز کے میں نے پیڑے رکھے ہیں اور ساتھ میں جو ایپل کی ہم نے فیلنگ ریڈی کی تھی وہ رکھ لیا ہے پیڑے اور فیلنگ ہو چکے ہیں ریڈی اب جو بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ریسیپی کا وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ایپل پاک کی جو میں نے شیپ دی ہے آپ دیکھ سکتے تھے سٹارٹنگ میں ویڈیو کے وہ کیسے دیا تو یہاں پہ جو لیون سکویزر ہوتا ہے اس کی ٹاپ پہ آپ کو ایسا کیپ مل جائے گا آسانی سے میں وہ یوز کر رہی ہوں اب اس کے اندر پیڑا ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے پیڑے کو چاروں سائٹ پہ آپ اپنی فنگرز کے مدد سے لگا لیجے سپریٹ کر لیجے اب پیڑے کو ایسے بڑا کر لیں گے اور اس کے اندر پیلنگ ایڈ کر لیں گے جو ایپل کی ہم نے ریڈی کی تھی پیلنگ بہت زیادہ آپ نے اوپر نہیں کرنی بہت زیادہ نہیں بھرنا بس نارمل بھر کے اس کو اوپر سے جو اس کی کنارے ہیں وہ بند کر لیجے اچھے سے ٹائٹ بند کیجے جب آئل میں آپ اس کو فرائے کریں گے تو وہ کھلے نہیں تو اب کنارے بند کرنے کے بعد ایک بار ہاتھوں پہ ٹائپ کر لیجے اچھے سے نکل آئے گا بہت ہی آسانی سے آپ کو بلکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو بنانے میں بہت اب یہ یاد رکھیں کہ جو مولد یوز کریں آپ اس کو پہلے آپ آئل سے گریز کر لیجے تاکہ بعد میں آسانی سے جو ایپل پائے آپ ریڈی کریں اس کے اندر ایٹ کر کے دو وہ آسانی سے نکل آئے تو اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ایپل پائے بنا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہے تو اب بلکل ایسے ہی دو کو چاروں سائٹ پہ سپریٹ کر لیجے مول کے اس کے بعد جو فیلنگ ہے وہ ایٹ کر کے اچھے سے اوپر سے ٹائٹ کر لیجے اتنا اوپر مطلب رکھے گا آٹا کہ آپ اچھے سے اس کو بعد میں فول کر سکے بند کر سکے اوپر سے تو بلکل ایسے ہی فیلنگ ایٹ کرنے کے بعد بند کر لیجے تو اب اسی آپ پیتھر کو ریپیٹ کر کے باقی سارے ریڈی کر لیجے بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہوں گے آپ کو بلکل بھی زیادہ مہنے نہیں کرنے پڑے گی اور شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا بعد میں اوپر ڈیزائن آتا ہے وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے تو بلکل ایسے ہی اب آپ دیکھیں ایک بھر ٹیپ کیجئے اور آسانی سے نکل کے آگیا ہمارے یہاں پہ ایپل پائے اور اوپر ڈیزائن چیک کر لیجے بہت ہی پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوئا ہے تو میں نے باقی کی ساری جو پیڑے رکھے تھے وہ بنا کے ریڈی کر لیے تھے اور آئل کو پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے رکھ لیا تھا اب اس کے اندر وہ جو ہم نے ڈو ریڈی کیے تھے ایپل پائے کے وہ ایٹ کر لیں گے اور آئل تھوڑا زیادہ ہی ایڈو کا اپنی ڈی فرائے کرنا ہے انہیں اور اچھے سے آپ دونوں سائٹ سے انہیں پکا لیجئے لائٹ گولڈن کلر آنے تک بہت زیادہ ان کا کلر چینچ نہیں کریں گے تو اب یہاں پہ ایپل پائے ہمارے تقریبا تقریبا ہو چکے ہیں بلکل ریڈی اچھے سے انہیں فرائے کر لیں گے اور آپ لاس پر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی جو اندر سے فیلنگ نکلتی ہے وہ آپ دیکھئے گا اور آپ بیکری پہ جو کھاتے ہیں ایک بار ان کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ دیکھے گا کہ آپ بیکری سے کھانا تو بھولی جائیں گے آپ گھر میں ہی بنائیں گے بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ریسی پی میں بہت ہی کم انگریڈین یوز کر کے یہ ریسی پی بنائی ہے اور آپ اس کا ریزلٹ بھی اند پہ دیکھئے گا اور اب یہاں پہ ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب نکال کے رکھ لیں گے جو جو فرائے ہوتا جائے گا ایپل پائے اس کو آپ نکال کے لیٹ پہ سائٹ پہ رکھ دیجئے تو اب یہاں پہ ہمارے مزے دار ایپل پائے ہو چکے ہیں بالکل ریڈی جتنے دیکھنے میں مزے دار لگ رہے ہیں ان کا ذائقہ اس سے کہیں زیادہ لا جواب بن کے تیار ہوا ہے اور ایک پر اپنے گھر میں اس ریسی پی کو لازمی ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دی جائے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگے اور اگر آپ کے کسی اور ریسی پی کی فرمائش ہو حاصل طور پر رمضان کے لئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ میں انشاءاللہ ضرور ٹرائے کروں گی کہ وہ ریسی پی آپ لوگ کے ساتھ جل دل جل شیئر کروں اور اب میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ